اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے بارہ رویہ الاول تک پڑھنے کے لیے ایک بہترین درود پاک پیارے عزیز دوستو اس درود پاک کا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے رویہ الاول کا سب سے بہترین وظیفہ ہوگا اس درود پاک کے پڑھنے سے ہر طرح کی نیک جائز تمنا فوراں پوری ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ حاجت مند ہیں آپ لوگوں کی کوئی دعا ہے جو قبول نہ ہوتی ہو تو پیارے عزیز دوستو آپ لوگ یہ رویہ الاول کے دن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں خاص کر کے آپ لوگ بارہ رویہ الاول تک جو آج کی اس ویڈیو میں وظیفہ بتایا جائے اس کو ضرور کر کے دیکھیں کیونکہ اس درود پاک کو پڑھنے سے انسان کی ایک نہیں بلکہ سو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پیارے عزیز دوستو بیڈیو شروع ہو اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ہم لوگ آپ کی خدمت میں بڑے بہترین اور سچے بیڈیو دیتے ہیں اس لئے آپ لوگ بیڈیو پر لائک ضرور کیا کریں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے بیڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں جسے کی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں صحیح اور سچی انفرمیشن پہنچ سکے پیارے دوستو آپ لوگ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو اس درود پاک کو کب پڑھنا ہے یعنی یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کب کرنا ہے اس وظیفے کا وقت آپ لوگوں کے پاس آج سے لے کر یعنی جب بھی آپ لوگوں کو یہ بیڈیو ملے تب سے لے کر بارہ رویو الاول کی شام مغرب تک آپ کے پاس وقت ہوگا تب تک آپ لوگ کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ کریں اس وظیفے کو آپ لوگوں کو روزانہ یعنی کہ جتنے بھی دن بچے ہیں پانچ سے چھ دن ہیں روزانہ ایک بار کرنا ہے اب اسے ایک بار میں آپ لوگوں کو اس درود پاک کو کم سے کم ایک تسبیح یعنی کہ سو بار پڑھنا ہے آسان سی زبان میں سمجھ لیں کہ روزانہ آپ لوگوں کو سو مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے اور بارہ رویل اول کی شام مغرب تک یہ وظیفہ مکمل چلاتے رہنا ہے پیارے عزیز دوستو اگر آپ لوگوں نے بارہ رویل اول تک اس درود پاک کا وظیفہ کیا تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کے من میں یا آپ لوگوں کے دل میں آپ لوگوں کے دماغ میں جو بھی نیت ہوگی انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کا وہ مقصد حل ہو جائے گا آپ لوگوں کی اگر کوئی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک بطالہ وہ حاجت آپ لوگوں کی پوری ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کی کوئی پریشانی ہے یا پھر آپ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آگئی ہوگی آپ لوگ اس کے واسطے اگر یہ وظیفہ ان دنوں میں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ اسے پریشانی یا اس مصیبت سے آپ لوگوں کو ایک پل میں نجات مل جائے گی پیارے عزیز دوستو درود پاک کا وظیفہ سب سے بہتر وظیفہ مانا جاتا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنے سے متعلق حدیثوں میں یہ بھی بیان ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح میں صرف ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس بندے سے راضی ہو کر اس کی سو ضرورتوں کو اسی دن میں پورا فرما دیتا ہے محبت کے ساتھ کمنٹ ووکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں پیارے عزیز دوستو جو وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا جائے گا اس میں آپ لوگ کو ایک درود پاک کو پڑھنا ہے پیارے دوستو یہ درود پاک چھوٹا سا ایک لائن کا درود پاک ہے اور آپ لوگ اس درود پاک کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس کے ہر حرف کی آواز آپ لوگ اپنے کانوں سے خود سن سکیں یعنی نہ ہی زیادہ تیز آواز میں پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ آرام سے یعنی کہ خاموشی سے پڑھنا ہے بس اتنی آواز ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے کان میں اس کے ایک ایک عروب کی آواز ساپ ساپ سنائی دے سکیں اور اس درود پاک کو پڑھتے وقت آپ لوگوں کے دل میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہونا ضروری ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کے اوپر یا آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی پریشانی آئی ہوگی آپ لوگوں کو اس سے نجات مل جائے گی دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی واللہ حضرت سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے پیارے دوستو اگر اس درشریف کا وظیفہ چلتے فڑتے بوزو بے بوزو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے پاکی نا پاکی ہر حالت میں اپنی زبان پر جاری رہے اور اس قدر یہ وظیفہ پڑھا جائے کہ اس درود کا وظیفہ خود با خود زبان پر جاری ہو جائے تو انشاءاللہ حضرت بارک بطالہ جو بھی انسان اس طرح سے وظیفہ کرے گا اس کو کامیابی کی دلیل ہے وہ جس مقصد میں بھی چاہے گا اس مقصد میں کامیابی پالے گا آپ لوگ اگر کہیں جا رہے ہیں تو بھی اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے جائیں انشاءاللہ حضرت بارک بطالہ انہی دنوں میں انہی مبارک دنوں میں آپ لوگوں کو کامیابی نصیب ہوگی درود پاک پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجیے پیارے دوستو ایک خاص بات اس درود پاک کی یہ ہے کہ یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے یعنی یہ درود پاک بھی ہے اور درود و سلام بھی ہے پیارے عزیز دوستو اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ لوگوں کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہوگی جو آپ لوگوں نے کبھی بھی سوچی نہ ہو جس کے لیے حضور انبر کا تصور کر کے دعا کریں تو انشاءاللہ تبارے وطلہ اسی وقت دعا قبول ہونے کی دلیل ہے مگر درشریف اتنی ہی آباز سے پڑھا جائے کہ اس کے ہر حرف کی آباز آپ لوگ اپنے کانوں سے ساب ساب سن سکیں ایرے عزیز دوستو یہ وہ مبارک دن چل رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو کی انسان کو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نصیب نہ ہو تو آپ لوگ ان دنوں کو اس مہینے کو ظاہر نہ ہونے دیں اس میں آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیں اس مہینے میں جتنا آپ لوگ درود پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ فیض اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بضائف پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی کچھ بتائے گا تو وہی وظیفہ آپ لوگ کریں گے آپ لوگوں کے جو یاد ہو آپ لوگوں کے جو بس میں ہو آپ لوگ وہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کی ہر نیک جائز دعا قبول ہوگی پیارے عزیز دوستو اللہ کے یہاں صرف نیت دیکھی جاتی ہے آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں کس کیسے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے آپ لوگ بس اپنی نیت کو صاف رکھیں اپنی نیت کو سچا رکھیں اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں انشاءاللہ تبارک بطالہ پھر آپ لوگ جو بھی پڑھیں گے جو بھی آپ لوگ وظیفہ کریں گے آپ لوگوں کے ہر نیک جائز دعا قبول ہو جائے کرے گی اور پھر اگر آپ لوگوں کا کردار اچھا ہے آپ لوگوں کی نیت سچی ہے تو پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کے اوپر کبھی بھی پرشانی نہیں آئے گی تو بارہ رویل اول کے ان مبارک دنوں کو اس مبارک مہینے کو اپنے حاصل سے نہ جانے دیں ابھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ اسے درود و سلام کو ضرور پڑھیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ